حضرت زید ابن اسلم روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عامل کی پانچ قسمیں ہیں نمبر ایک وہ عمل جس کا عجر عمل کے برابر ہی ملتا ہے نمبر دو وہ جو جنت کو واجب کرتا ہے نمبر تین وہ جو دس گناہ عجر پاتا ہے نمبر چار وہ جو جن کا عجر سات سو گناہ ہے اور نمبر پانچ وہ عمل جن کا عجر اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں نمبر ایک وہ عمل جس کا عجر یہ بدلہ اس عمل کے برابر ہی ملتا ہے برائی کا عمل ہے جو ایک ہی لکھی جاتی ہے اور اس کا بدلہ بھی اس کے برابر ہی ملے گا اسی طرح وہ نیکی ایک ہی نیکی لکھی جاتی ہے جس کے کرنے کا بندے نے ارادہ کیا مگر کسی وجہ سے کر نہ سکا وہ ارادہ ہی ایک نیکی کا درجہ رکھتا ہے اور ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے اور ایک نیکی کا سواب ملتا ہے نمبر دو وہ عمل جو جنت کو واجب کرتا ہے وہ عمل ہے جس کا کرنے والا انسان جب موت کے بعد یا قیامت کے روز اللہ کے سامنے اس حالت میں پہنچے گا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو صرف اللہ کی عبادت کرتا رہا ہو یہ عبادت اس کو جنت میں پہنچا دے گی اسی طرح جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسری شخصیات یا بدھ وغیرہ کی پوجہ کرتا رہا وہ جہانم میں پہنچ جائے گا نمبر تین وہ عمل جس کا دس گناہ ثواب ملتا ہے وہ نیکی ہے کہ ہر نیکی کرنے والے کے نامہ عمال میں ایک نیکی کی جگہ دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر نیکی کا ثواب دس گناہ ملتا ہے نمبر چار ایسا عمل جس کا ثواب سات سو گناہ ملتا ہے وہ عمل ہے جو بندے نے محض اللہ کی رضا کی خاطر کیا یہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرش کر دیا جس کا مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا تھا اس کا ثواب سات سو گناہ ملتا ہے نمبر پانچ وہ عمل جس کا ثواب کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں وہ روزہ ہے جس کا ثواب خود اللہ دے گا جتنا چاہے دے دے روزہ دار کے لئے فرشتوں کی دعا مغفرت حضرت ابو صدقہ رحمت اللہ علیہ یمانی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو کھانے کی دعوت دی لیکن بلال رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ وہ روزے سے ہیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم یہاں کھا رہے ہیں اور بلال رضی اللہ عنہ جنت میں کھائیں گے اس کے بعد آپ نے فرمایا ایک روزہ دار اگر کھانا کھانے والوں کے پاس بیٹھا ہو اس کے آزائے جس تسبیح پڑھتے رہتے ہیں اور جب تک روزہ دار اس جگہ بیٹھا رہے فرشتے اس کے لیے اللہ سے رحمت و مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھے عمل بڑی نیکی شمار ہوتے ہیں نمبر ایک تلوار لے کر اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا نمبر دو گرمی کے دنوں میں روزے رکھنا نمبر تین مسئیبت کے وقت صبر کرنا نمبر چار جھگڑا نہ کرنا خاص اچھا ہی ہو نمبر پانچ سردی کے موسم میں اچھی طرح وضو کرنا حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر دنیا میں یہ تین باتیں رہا ہوتی تو میں زندگی میں موت کو ترجیح دیتا نمبر ایک اللہ کی عبادت کرنا نمبر دو لمبے دنوں میں روزے رکھنا نمبر تین اور ایسے لوگوں کی ہم نشینی جو اچھی باتوں کی طرح اس طرح جستجو میں رہتے ہیں جیسے اچھی خجوروں کو چھاٹنا جاتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین عمل بتائیں ہیں میں انہیں مرتے دم تک نہ چھوڑوں گا نمبر ایک رات کو وطر پڑھ کر سویا کرو نمبر دو ہر مہینے ایام بیعث تیرہ چودہ پندرہ طریق کے روزے رکھا کرو نمبر تین اور چاشت کی نماز نہ چھوڑا کرو حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں یہ چار عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ چھوڑے نمبر ایک یوم آشورہ دس محرم کا روزہ نمبر دو ماضی الحج کے پہلے اسٹرے کے روزے نمبر تین ہر مہینے ایام بیعث تیرہ چودہ پندرہ تاریک کے روزے اور چاشت کے وقت کے دو نفل عمر بھر کی روزہ رکھنے کے سواب والے اور دل کی گرمی دور کرنے والے روزے حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو اس کے علاوہ ہر مہینے تین تیرہ چودہ پندرہ تاریک کے روزے بھی رکھا کرو یہ روزے ایسے ہیں جیسے تم نے عمر بھر کے روزے رکھے نیز یہ روزے دل کی گرمی میمیل کچیل اور دھوکہ فریب کے جذبات کو ختم کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ ابن شکیق عقیلی روایت کرتے ہیں مدینہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کیا آپ روزے سے ہیں انہوں نے کہا ہاں پھر ہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات کرنے گئے وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھلایا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی کھانے میں شریک ہو گئے میں نے انہیں روزہ یاد دلایا انہوں نے فرمایا میں بھولا نہیں ہوں میں نے تم سے کہا تھا میں روزے سے ہوں اصل بات یہ ہے کہ میں ہر مہینے ایام بیز تیرہ چودہ پدر تاریخ کے روزے رکھتا ہوں یہ تین روزے رکھنے والا ہمیشہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر ابن آس کہتے ہیں میں نوجوانی میں بیس عبادت کا بہت شوقین تھا میرے والد نے میری شادی کر دی ایک روز میری ادم موجودگی میں میرے والد میرے گھر آئے اور میری بیوی سے میری مصروفیات کے بارے میں پوچھا میری بیوی نے انہیں بتایا بہت اچھے ہیں رات بھر عبادت میں مصروف رہتے ہیں سوتے بلکل نہیں دن میں ہمیشہ روزے رکھتے ہیں کبھی ناغہ نہیں کرتے میرے والد نے مجھے تنبی کرتے ہوئے کہا میں نے تیری شادی اس عورت سے اس لیے تو نہیں کی کہ تُو اس سے اس طرح بے توجہی بڑھتے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا دیکھو میں رات کے وقت سوتا بھی ہوں نماز تحجد بھی پڑھ لیتا ہوں دن میں روزے بھی رکھتا ہوں کبھی ناغہ بھی کر دیتا ہوں تم بھی رات میں نماز پڑھتے ہو تو کچھ دیر سو بھی لیا کرو اور ہر مہینے ایام بیعث تیرہ چودہ پندرہ طریق کے روزے رکھ لیا کرو میں نے ارز کیا اے اللہ کے رسول میرے اندر قوت ہے اس سے بھی زیادہ رکھ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ایک دن روزہ رکھو ایک دن ناغہ کر لیا کرو یہ حضرت دعوت علیہ السلام کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دریافت فرمایا قرآن کتنے دن میں ختم کر لیتے ہو میں نے ارز کیا دو دن اور دو راتوں میں فرمایا پندرہ دن میں ختم کر لیا کرو میں نے ارز کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے کم وقت میں بھی ختم کر سکتا ہوں فرمایا سات دن میں قرآن ختم کیا کرو پھر فرمایا شروع شروع میں ہر عمل کرنے والے میں جوش و جذبہ ہوتا ہے مگر بعد میں وقت اور عمر کے ساتھ یہ جوش و جذبہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے جس نے امتدائی جوانی میں میری سنت کی اتباع کو ملہوز رکھ لیا وہ کامیاب ہے اور جس نے اس کا لحاظ جا رکھا کوئی دوسرا طریقے اختیار کیا وہ گمراہ اور برباد ہو گیا حضرت عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کاش میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مشورے پر عمل کیا ہوتا وہ مشورہ میرے واسطے دنیا کی ہر دولت و نعمت سے بڑا درجہ رکھتا ہے آج میں بڑا ہو چکا ہوں عزیز جس میں کمزوری آگئی ہے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن آخری عمال کی ریایت نجازت فرمائی تھی انہیں چھوڑنا بھی مجھے گوارہ نہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے روزوں کے مطالق دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا حضرت دعوت علیہ السلام عمر بھر ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے تھے حضرت سلمان علیہ السلام ہر ماہ کے پہلے عشرے میں تین دن دوسرے عشرے میں تین دن اور تیسرے عشرے میں تین دن روزہ رکھا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے جو کی روٹی کھاتے اور موٹی ان کا لباس پہنتے رات ہوتے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیتے حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو جاتا اور دوران سفر جہاں قیام کرتے وہاں دو رکھت نماز پڑھتے تھے اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا کہ وہ دو دن روزہ رکھتی اور دو دن ناغہ کرتی تھی اور آخر میں فرمایا تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے میں تین دن تیرہ چودہ پدرہ تاریخ یعنی ایام بیعث کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے ہیں یہ روزے عمر بھر کے روزے رکھنے کا درجہ رکھتے ہیں حضرت ابو خریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھ لئے اس نے گویا پوری عمر بھر کے روزے رکھے ہیں